آج ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں میرے پیارے آج ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے بہت دشداریاں آ رہی ہیں سب سے پہلے دشداری کی ملاد مصطفیٰ سجانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت پر جاتی ہے پرمیشن لے کر آو تھانے میں جاؤ تہاں تہاں کی پریشانیاں اٹھائے جا رہا ہیں میرے پیارے مسلمان بہت پریشان ہو رہا ہے مسلمان بڑا پیچین ہے بڑا پیتاب ہے میں نے کہا اے عالی حضرت یہ بتا مسلمان بہت پریشان ہے مسلمان بہت پریشان ہو رہا ہے مسلمان بڑی تشواریوں میرے آ رہا ہیا ہے تو عالی حضرت کہتے ہیں چلا جا خازہ کی چوکر پر چلا جا میں نے بریجی سے مالی پھول ہے بریجی چوکر پر گیا ہو ہز میں شروع چلا گیا ہز میں شروع چانے کے بعد میں نے خازہ کی چوکر کو پکڑا میں نے کہا اے خادہ ملاد مصطفیٰ منانے کے لئے انکان کیا جا رہے ہیں ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس حکومت ہے خواجہ میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ حکومت ہے نہ ملے پاس اوزار ہے ان کے پاس پس پس ہے اے خواجہ قلی نباہ کا مسلمان کر رہا ہے مسلمان مارا جا رہا ہے مسلمان ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے اے خواجہ ہمارا کیا ہوگا ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے مسلمان بھائیوں کو ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے اور ملاد مستفا منامے کے لیے انکار کیا جا رہا ہے جلوش منامے کے لیے انکار کیا جا رہا ہے تو غیر سے آواز آتی ہے پیچھے چلا جا پیچھے جب میں ایک سال سال پیچھے گیا دو سو سال پیچھے گیا دین سو سال پیچھے گیا میں کچھ سمجھ میں آیا میں سن کو سمجھ میں نہیں آیا میں پیچھے آ رہا جب میں چار سو سال پیچھے گیا دو سو سال پیچھے گیا سارے سے چھو سال پیچھے گیا جا دیکھا اوٹ بڑھتے ہیں میں کچھ سمجھا ہے میں کچھ نہیں سمجھا میں خود بھی سمجھ اور پورے زمانے کو بتا دے کہ چاں بتا دے کہ اوٹ بہتے ہیں کہ کس نے بتایا ہے خاجہ اوٹ آپ نے بتایا ہے اوٹ کے اوٹ لگے ہیں کہ نہیں اوٹ لگے ہیں کہ سنے کہ ہمارے بیٹھا یہ اوٹ نہ اٹھا سکے تو ہمارے بسائے مسلمان کو کون قیسے نہ دے گا کون قیسے نہ دے گا گھرمانے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے امان تازہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سواغنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے میرے پہلے آج ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں ارے ایسا دور آ رہا ہے پہلے جب ہمارے آقا ذکر کیا کرتے تھے نا تو تمام صحابہ آ جایا کرتے تھے بھر آج بھروتے بھلایا رہا ہے کہ ملاد مصطفیٰ سجارہ ہے آپ کو آنا ہوگا گھر گھر جایا کرتے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ کا ذکر ایسا ذکر ہے مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں یہ آسمان بنا ہے مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں یہ زمین بنی ہے مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں میرے پیارے پہلے انسان ہی تھا حضرت انسان ایسے بنا ہے میرے پیارے ہمارے آقا دنیا میں تشریف نہیں ہلائے تھے دو لڑکوں کو زندہ مان دیا کرتے تھے مطے گاہ دیا کرتے تھے زندہ عورتوں کو مرحو سنجھ جاتا تھا منظر پیارے پیارے ہمارے آقا جب دنیا میں آئے میرے پیارے آقا دنیا میں آئے آقا نے دیکھا کہ کوئی دھتوں کو پوچھ رہا ہے کوئی سورج کو پوچھ رہا ہے کوئی آسمان کو پوچھ رہا ہے وہ چھوٹی کو پوچھ رہا ہے وہ مکھیوں کو پوچھ رہا ہے وہ پتھروں کو پوچھ رہا ہے اور میرے پیارے کوئی چاند کو پوچھ رہا ہے آقا نے اشارہ کیا تھا چاند کو دوبا ہوا نکالا تھا اور کہا تھا چاند بڑا نہیں عبداللہ کا بیٹا بڑا ہے عبداللہ کا بیٹا بڑا ہے میرے پیارا ذکر ہے مصطفیٰ وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے آسمان آسمان کے آگے چھکتے دیکھا اور اگری آگا اور مرے طرح چاند آگے چھکتے دیکھا اور چاند کے دل تکڑے کر دیئے اور عبداللہ کے بیٹے نے بتا دیا تھا کہ چاند بڑا نہیں بلکہ عبداللہ کا بیٹا بڑا ہے سارا زمانہ کہنے لگا تھا اور کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا سب سے والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب چمچ بھالے ہوجہوں میں چمکہ کیے اندیش شمچ چمکہ ہی زندہ باہ ہمارا نبی محبت سے بولے صبح نلا محبت سے بولے مدین کے گلیوں ملے چاہتا ہوں مسجد نبی کی چاکٹ ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہر جو دو بچہ ہے کاخر بچہ ہے وہ بچہ ہے اس کی اُن لگ بہت ساتھ سال کی ویدی ہوگی میرے پیارے بکھنیوں کو چرا رہا ہے تھوڑا توجہ کا طلب دار ہوں میرے پیارے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بچہ اچانک اچانک بکھنیوں کو چرا رہا ہے بکھنیوں میں چھوٹا دیا ہے بچہ بھی دولہ شوٹا دیتا ہے بکھنیوں میں مسجد نبی کے سامنے دل جاتا ہے وہ بچہ بھی اٹھ جاتا ہے اور اس کی نگاہ مصطفی کے چہرے پہ اٹھ جاتا ہے مصطفی کے چہرے پہ پہ جاتا ہے آتا کھنیوں بیٹا پیارہ دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے آپ سے زیادہ میں نے حسین نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خیش حرم برہی دیکھا آپ سے زیادہ میں نے آج تاک کسی اتنا حسین نہیں دیکھا ہے اور بچہ کہتا ہے آپ کون ہیں تو آتا کھنیوں میں محمد رسول اللہäg کرتے ہیں مجھے محمد رسولہ کہتے ہیں بچے کے اچانک آسو بہنے لگتے ہیں آسو نکل آتے ہیں اور آقا پوچھتے ہیں اے بیٹا کیوں رو رہا ہے پیرے آسو کیوں نکل رہے ہیں جا تیری ماں تیرا راستہ دیکھیں ہوگی میری بکرین مل گئی ہے جا تکرین کو لے جا آقا بچہ کہتا ہے آقا اب کیسے نہیں جائیں گے ہم کھالی آتھ ہاتھ آئے تھے اب بامن بھنکے جائیں گے آقا مجھے کلمہ پڑا دیجئے مسلمان بنا دیجئے میرے کار آقا نے مسلمان بنایا تھا کلمہ پڑایا تھا اب دو برچہ نبی کی محبت نہ چور ہے نبی کی عشق میں دوچور ہے میرے پیار نبی سے پیار کرو نبی کا پیار ایسا پیار ہے وہ کسی کی آگے چھکنے نہیں دیتا ہے نبی کا ایسا پیار ہے میرے پیارے کسی کی آگے روسپا نہیں ہونے دیتا ہے نبی سے پیار کرو نبی سے عشق ہو گیا ہے نبی سے محبت ہو گئی ہے نبی سے عشق دل میں بڑھ گیا ہے چل رہا ہے نبی نبی کہہ رہا ہے اچانک اس کی ماں سنگیتے ہیں اور کرتی ہے بیٹا یہ کہتیا کہہ رہا ہے کہ ماما میں بکلیوں کو چرا رہا تھا میں مسجد نبی کے سامنے پہنچا تھا آقا کو دیکھا تھا مجھے پیار ہو گیا ہے کلمہ پڑھ کر ایمان کریمان لیایا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں اتنا کہہ رہا تھا اماں کہتی بیٹا چھو جاؤ امیر چاجہ ہے بچوں گہتا ہے کاش مرے باب ہو جائے آج یہ دن دیکھنا نہ پرتا کاش میرے ماں ہو باب ہو جائے میرے پیارے اسے پوچھو جن کے ماں جس کے باب دنیا میں نہیں ہوتے ہیں ان سے پوچھو جن کے باب دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اسے پوچھو آج کا دور چللا ہے اپنے باب کی قدر مرد کرے جارہے ہیں اپنے باب کو گالی تندی تو باب کو ہوتانے تم دیتے ہو اور کہتے ہو میرے پیارے جو بات صبح اٹھ کر شام کو آتا ہے اور تجھ کو حلال کمائی سے اتنا بھڑا کا دیتا ہے یہ کیا کرنا ہے یہ کیا کمہر میرے پیارے بچہ کرتا ہے کاش اگر میرے باپ ہوتے کاش اگر میرے باپ ہوتے آج یہ پھول نہیں دیکھنا پڑتا ہے میرے پیارے کچھ ہی دنوں کے بال اس کے چاچا اپنے بھادی کی شادی کئی اور پر دیتا ہے اور اس کے دھن سے نکال دیتا ہے اب بچہ تنہا بچہ ہے نبی نبی کہہ رہا ہے نبی کے عشق میں دوبا ہوا ہے نبی کی محبت مچھوڑ ہے نبی کے عشق میں ہے میرے پیارے جنگل میں خجور کے نیچے آسو بہا رہا تھا بچہ اور کہہ رہا تھا مصطفیٰ اب دھدار کر ہوگا مصطفیٰ اب آپ کا دھدار کر ہوگا کسی دن مجھے دھدار کر آ دو میرے پیارے پیچھے چاچا آ جاتا ہے اور سن جیتا ہے اور کہتا ہی دیتا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مبا پھر داستان بتاتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے چاچا کا چہنا لال ہو جاتا ہے اور گتا بیٹا گھر چل گھر چاہ کر گھر چل میرے پیارے بچہ گھر گوشتا ہے اب چاچا میرے پیارے محبت دیکھو نبی کی محبت ہے محبت کا زیدہ ہو رہا ہے جس کی آنکھیں قرصنے لگی ہو اب چاچا میرے دین سے دعا کر گھر میرے پیارے بچہ اس مولتالا لگیا ہے اس بچے پر کوئر بھی پڑھ لگی ہے اس بچے پہ دنبے بھی پڑھ لگی ہیں اس بچے سے کہا جا رہا ہے تو محبت کا دامن چھوڑ دے تو محبت کا کلمہ پنان چھوڑ دے تو محبت کا دامن چھوڑ دے میرے پیارے تو تو محمد کا دامن چھوڑے گا تجھو دولت دےدیں گے محمد کا دامن چھوڑے گا تجھے جائزات دے دیں گے تو محمد کا دامن چھوڑے گا تجھے سانی حکم دے دیں گے گھرد تجھے دے دیں گے باہت تجھے دے دیں گے باہت تجھے بنا دیں گے اور بچہ کہتا ہے میرے پیارے یہاں تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے حضرت بلال کو جم مارا جا رہا تھا اور رمیہ گئی رہا تھا اے بلال تو محمد کا کلمہ کو اللہ چھوڑ دے تو حضرت بلال نے کہا تھا ہم دنیا چھوڑ چکتے ہیں ہم کلمہ پڑنا نہیں چھوڑے گے تو محمد نے کہا تھا میں تیری زبان سی دوں گا تو بلال بولے میں پھر بھی آزاد اے بھائی بھائی نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے غوصیت سرکار کی آمد نعرے تقدیر میرے پیر اس کے چاٹا اس بچے کو مار رہا ہے اس بچے کو اس بچے کو لٹا کر مانا شو کر دیا ہے اور یہی بھی رہا ہے دامان چھوڑ دے مصطفہ کا کلمہ پڑنا چھوڑ دے میں بچہ کہتا ہے اے جاچا تو میلے چارک یہ سکتا ہے لے 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 تو پیشہ لے سکتا ہے پیشہ لے لے تو دولک لے لے سکتا لے اور وہ سوچنا ہے اگر کلمہ چھوڑ لے لے تو مصطفہ کا دامان چھوڑنا پڑے گا میرے پیارے اس کا دل کہتا ہے اے چاچا تو ساری چائزات لے لے مگر محمد کی محبت ہمیں دے دے محمد کی محبت ہمیں دے دے میرے پیارے ساری چائزات لے لیتا ہے تمام پرسا لے لیتا ہے دیکھ چلنا شو کر دیتا ہے بچے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے کہ اس کی نگل جا رہا ہے جس نے مجھے کلمہ پڑایا ہے اس کی نگل جا رہا ہے جس نے مجھے سینے سے لگایا ہے اس کی نگل جا رہا ہے اس میں محبت سے کلمہ پڑھایا ہے اسے نگل جا رہے ہیں اس کا چہہے چاچا کا چہہے لال پیلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کپلے جو پہنے ہیں جے بھی میرے ہیں اس کو پیتا رہے ہیں جو چپل پہنے ہیں اس کو پیتا رہے ہیں میلے پیارے عشق کا سعودہ ہو رہا ہے آج دیکھ رہے ہو نبی اس کے عشق سے دور ہے نبی اس کی محبت میں دور ہے نمازوں سے ہم دور ہے روزوں سے ہم دور ہے میرے پیارے دوسرے کو ہم خطا رہے ہیں ماں باپ کو حق خطا رہے ہیں میرے پیارے میں عشق دیکھو عشق بچے کا عشق دیکھو انہیں کپلے اتار دیئے ہیں جب انہیں اتار دیئے ہیں اب کو چلنا شروع کر لیتا ہے وہ محمد کو در بارہ میں ایسے نہیں جائیں گے اب کو کچھ کرنا ہوگا میرے پیارے اس کی ماں جہاں شادی کر لیتی ہے ماں کی چوکت کو زیادہ ہے اور ماں پوچھ رہا ہے بیتا تو یہ تیری حالت کس نے کی ہے تو کہ میری حالت چاچا نے کی ہے بیٹیوں تہی ہیں یہ جس نے محمد نے دم پکڑا تھا کلموں پڑا تھا اور مماں آپ نے کہا تھا چاچا کو پتا نہ چاہیا ہے چاچا کو پتا چل گیا ہے اس لیے ان نے مجھے گھر سے لکھا رہا ہے اے امہ جان میرے پاپ بہنے تو کپڑے نہیں ہے میرے پاس جوٹی نہیں ہے ماں کہتی ہے بیٹا تین دن کے لیے روچا تین دن کے لیے روچا میں تجھے کپڑے سبا دوں گی وہ بچہ کہتا ہے اے ماں تین دن میں اگر میری موت آگئی تو شرکال کا کیسے دیدار کرے گے آقا کا کیسے دیدار کرے گے آقا کی واہوں میں کیسے جائے گے اتنا کہنا تھا ماں ایک چادر لیتی ہے اس کے دو ٹکلے کرتی ہے ایک چادر تائمہ سے ایک ٹکلے کو تائمہ بنا دیتی ہے ایک اپلے کو کاندھے پر ڈال دیتی ہے میرے پیارے جو رید والی زمین پر وہ بچہ چلنے دیتا ہے گدیاں میں بجد ہو لگ رہی ہیں کاتے بھی لگ رہی ہیں مسجد اندھے کے سامنے تھی پہنچتا ہے آقا کہتے ہیں اے علیہ آئے ابو بخ دیکھو قرم آیا ہے ابو بخ دہر آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا بھئی بچہ ہے میں کچھ دن پہلے نے کلمہ پڑا تھا مسلمان ہوا تھا وہ بچہ آیا ہے وہ بچہ کہتا ہے میری مالیں گھر سے نکال دیا ہے میرے باپ دنیا میں رہے نہیں میرے چاچا نے گھر سے نکال دیا ہے آقا کھلے ہو جاتے ہیں اپنے باہتے کھولتے کہتے ہیں اے بچہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا محبت رسول اللہ محبت رسول اللہ محبت رسول اللہ میرے پیارے آقا نے آقا نے آقا نے کہا اے جبرائیل بتا اے جبرائیل بتا کس کس کی سر میں چکن لیتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں میرے پیارے جبرائیل سلام بتانے کو تیار نہیں خاموش ہے کہ میرے آقا کا دن نہ دو جائے میرے آقا کا دن نہ دو جائے مارا آج ہم دل پہ دل دکھا رہے ہیں نامازو چھوڑ کر دل کو دکھا رہے ہیں آقا یہ شاتر ماتے ہیں جیسے داڑی کو کٹایا ہے وہ ایسا ہے جیسے میرے میرے پر چھوڑی چلا رہا ہے اور آج ہم لوگ چکنے پہ چکنے ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے پیارے آقا کیا مو دکھاؤ گے آقا کیا مو دکھاؤ گے ہمیں مرنا ہے قبر میں جانا ہے میرے آقا آقا داڑی ہوگی فرشتے کہیں گے مرنا بکا آقا کہیں گے سونے دیں فرشتے کہیں گے محبوب کیوں سونے دیں کہ دیکھ نہیں رہا ہے سنن سجا کے آیا سنن سجا کے آیا میرے پیارے آج بھی وقت ہے نبی اسے پیار کرو نبی اسے عشق کرو میرے پیار نبی کا ایسا عشق ہے کبھی رسوا نہیں ہوتا ہونے دیتا ہے جبرائیل نے اشارہ کیا جیرے ہیں ہم نے امت کو جہنم میں دیکھا ہے ہم میرے آقا نے تین دن سے مدمنہ چھوڑ دیا ہے مکہ چھوڑ دیا ہے دن دن ہو گئے ہیں تمام صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہم مدمنہ میں دل نہیں لگتا ہے ہم مکہ میں دل نہیں لگتا ہے ہم ہمارے آقا کہیں تو گئے گئے ہیں میرے پیارے آج اپنے بچوں کو کھلانے کے لئے باہر چلے لاتے ہو آج تک دن کے خاتے کئی باہر بھائے ہیں کبھی نہیں گئے میرے پیارے ایک سے مولوی موٹے موٹے کھو کھا رہے ہیں میرے کل نبی کی محبت نے گھر سے باہر نکلا ہو نبی کو دن کو پھیلانے کے لئے گھر سے نکلا ہو کہیں ماں باہ کو چھوڑا نہیں چھوڑا میرے پیارے آج بھی بہت اپنے آپ کو سمع سکتے ہو آج بھی ٹائم پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو آقا نے مدینہ چھو مکہ چھوڑ دیا ہے تین دن ہو گئے ہیں تمام صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں آقا کہاں چلے گئے ہیں ایک صحابہ آپ آقا کی تلاش کرنے کے یہ نکل جاتا ہے ایک چروہ سے ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ ہی میرے آقا کو دیکھا ہے کہ میرے آقا کو نہیں دیکھا ہے مگر ایک پہڑی کے ایک شخص ہے جو اتنا رو رہا ہے سجدے میں جا کر اتنا رو رہا ہے جب اپنے بکریوں کو چراتے ہیں میری بکریوں بھی شامل ہو جائیں آقا رہا آنسو نکل لائے مرہ 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 ان کے گھریں پیاری آنکھیں برس رہی ہیں مبارک آنکھیں برس رہی ہیں بکریوں جان پر بھی آقا کی سادھ رونا شروع کردے آج بھرنے نبی کی بات پر آسو نہیں نکلتے ہیں نبی کے عشق میں کبھی آسو نہیں نکلتے ہیں میرے پیارے ایک صحابہ کے آسو نہیں نکل رہے تھے کہ آقا میرے آسو نہیں نکل رہے ہیں ہم رو نہیں پا رہا ہیں میرے پیارے وہ صحابی کہتا ہے کوئی ہونا وہ ہمارے آقا ہے مگر وہ کرتا ہے لیکن کہ میری پکریوں سادھ رونا شروع کر دیتے ہیں مگر اس شخص کو جب سے رونا شروع کر رہا ہے اس پکریوں دے رونا شروع کر رہا ہے تب سے میری پکریوں دودھ ڈبل دیتے ہیں صحابی نے کہا تھا کوئی ہونا وہ ہمارے آقا ہی ہے اب وہ صحابی جاتا ہے آقا مدینہ چلئے آقا مدینہ چلئے بڑ fir rap عظیب سا لگ رہا ہے تاغ شبور آقا صحابی آتا ہے آنے کے بعد تمام صحابیوں نے بتاتا ہے کہ آقا فلان کے جگہ ہے آقا تمام صحابی اس تحریت کے پاس جاتے ہیں اور تمام صحابی کر رہے ہیں آقا مدینہ چلئے ہیں آقا مدینہ چにہتی ہے تین دیتے کھالی ہیں بڑا عظیب سا لگ رہا ہے حضرتِ بلال بین مہت آقا مدینہ چلئے ہیں اور جب صحابہ اور آقا باپ ہمیں مان رہے ہیں وہ صحابہی کرتے ہیں اے ابن حسن کا بھی بلا لے حضرت علی کا بھی بلا لے اور امام حسن بھی آتے ہیں امام حسن بھی آتے ہیں حضرت علی بھی آتے ہیں فاطمہ تزگرہ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جانا مدھنا چلے دن دوی ہو گئے ہیں مدھنا کھالی ہے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے نماز پر تیگر نہیں لگ رہا ہے اے آقا مدھنا چلیے بڑا کھالی کھالی لگ رہا ہے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے میرے پیارے آپ کو بتانا چاہتا ہو تبچوں کا طلبکار ہے یہ گھنے گار آپ کو بتانا چاہتا ہو میرے پیارے وہ آقا رو رہے ہیں میرے رب میں ہماری امتی میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے کس کے لیے دعا کر رہے ہیں بلکہ گھر میں پڑے پڑے سوٹے نظر آتے ہیں اس کے بار مجھے کیا دان میرے پیارے مہسین بلاتا ہے تو جس میں پڑے نظر آتے ہیں آرے میرے پیارے آج کا طور چل رہا ہے تو اپنے گھر والیوں کو اپنے اپنی بیٹھیوں کو اپنی ماں کو اپنی بھاپیوں کو اپنی بیٹھیوں کو تم تاہ دو ہنگے آئے نکالتے ہو کہ کھانے میں نمز پیس کر دیا ہے کھانے میں تم نے مرچے پیس کر دی ہے آدم نے کھان دھنکا نہیں بنایا ہے تم ان کو تالے دیتے ہو اور چلاتے ہو میرے پیارے کبھی آس تک یہ کہا ہے کہ بیٹا نماز نہیں کرنے ابھی کہاں کبھی نہیں کہا میرے پیارے کہ خود ہی نہیں پاتے ہو تو دوسرے کو کیا کہا ہو میرے خود بھی نماز آلا اپنے گھر پر بھی کہو نماز بننے کے لیے میرے پیارے آنکھ پہ بتانا چاہتا ہو ہاں حضرت علی بھی نماز آئی تک حضرت فاطمہ تو دو رہے امام حسن م والد اور حسین کہہ رہے تھے ادماء جان مدینہ چلیے تیندین ہو گئے ہیں امام حسن بھی کہہ رہے ہیں اب مدینہ چلیے امام حسن بھی کہہ رہے ہیں حضرت argued بھی کہہ رہے ہیں اب دا جان مدینہ چلیے میرے پیارے فاطمہ تو زیرا نے کہا تھا اب پرچان مدینہ چلیے اور اپا جان نے کہا تھا کہ جب تک میری امت دکشی نہ جائے گی یہ آقا مدر تک سجدہ سے نہیں پھرے گئے سجدہ کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے نماز کرنے کو تیار نہیں ہے میرے پیارے آقا مدینہ سجدہ میں ہے فاطمہ تو زہرہ کرتی ہے آقا مدینہ چلیے میرے پیارے فاطمہ تو زہرہ فاطمہ تو زہرہ کو بلاتی ہے اے آلی جاؤ سجدہ کے عربوں سے یادہ لینا کہ کیا وعدہ لینا ہے کہ جب تک جتنے دوڑے ہیں جنت میں نہ چلے جائے اے سجدہ کے عرب جنت میں نہیں جائے جنت میں نہ جانا آقا نے کہا اگر تب بھی نہ مخشی گئے تو فاطمہ تو زہرہ نے کہا تھا آپ کو نوازہ امام حسن کر بلانے شہید ہوگا اس کا آلودہ کٹھتا لوں گی اور اس کو اُسے جس کی نیکہ کم ہوں گی ماہا اس پلے پر لڑھ دو گی تک کہ تب بھی نہ بکس ہو تب بھی نہ بکشی گئی کہ حسن کو صحت دے کر مارا جائے گا شہید کیا جائے گا امام حسن کو کب شہید کیا جائے گا اس کا آلودہ کٹھتا لوں گی جس کے نیکہ کم ہوگی اس پلے میں رسگنگی تاکہ میں کیا مر جائے کہ تب بھی نہ بخشی جائے یہ علی علی کو بھولو کہ جب تک جوان جنت میں نہ چلے جائے یہ علی جنت میں نہ چلے جانا اور یہ فاطمہ تو زہرہ بودہ کرتی ہے کہ جب تک عمت کی جتنی عورتیں ہیں جنت میں نہ چلی جائے جب تک فاطمہ تو زہرہ جنت میں نہیں جائے گی فاطمہ تو زہرہ آقا کہتے ہیں اے فاطمہ تب بھی نہ بخشی گئی تو تو فاطمہ تو زہرہ کا رہی ہے اے حضرت علی لیدے میں پانو لے آؤ حضرت علی لیدے میں پانو لے کے آتے ہیں اب اس اللہ بھی چھاتے ہیں اے کہتے ہیں اے اپا جان جب تک آؤ سزدیس میں اٹھو گے تب تک پیتی بھی سزدیس نہیں اٹھے گی رب فرماتا ہے اے شفرائی کہاں ہو کہ کوئی طور پر ہے کہ آؤ جنت بھی تمہاری ہے امت بھی تمہاری ہے اشارہ کرنا تمہارا کام ہے جنت دینا میرا کام ہے جنت دینا میرا کام ہے تو نار لگا دیتے ہیں بھول گئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے احسیت مسلکی آرہ حضرت آمدِ دیتول سرکار کی آمد نارے تکبیر نارے رسالت زندہ وقت حضرت بلال نے اعلان کیا کہ جتنے جوان جنگ میں چلے جتنے جوانوں اور آج تک گانے بجانے میں لگ رہتے ہو فلمیں ڈراموں میں لگ رہتے ہو میرے پیارے صحابیوں کے باتیں سنتے نا تو گانا بجانا چھوڑ دیتے میرے پیارے آگر نبی کسیت کو پکڑ لوگے نا تو زمانہ تم کو نبی کا غلام کہنے لگی گا میرے پیارے حضرت بلال نے اعلان کر دیا تھا اس کے جتنے جوان ہیں سب کو جنگ میں چلنا ہے میرے پیارے ایک عورت ہے وہ اس کا بچہ ہے جس کی عمر سات سال ہے کدنی ہے سات سال گودی میں لیوئی ہے ماں نے روح شروع کر دیا آنکھیں برس رہی ہیں کہ حضرت بلال نے اعلان کیا ہے کہ جتنے جوان ہو جنگ میں چلنا ہے آقا نے بلائیا ہے وہ عورت رو رہی ہے آشو اس بچے کے چہرے پر گلتا ہے وہ بچہ کہتا ہے اممہ جان کیوں رو رہی ہو کہ حضرت آقا نے بلائیا ہے کہ جتنے جوان ہیں سب کو بلالاو میرے پیارے ہمارے پاندرہ شہر تھا وہ بھی شہیر ہو گیا ہے بڑا پیتا ہے اے بیتا تو تو چھوڑا ہے اب تجھ کو کیسے ہو جائے وہ بچہ کرتا ہے اے اممہ جان مجھے تم تیار کر دو مجھے دیولہ بنا دو آقا کی وارگا میں چلتے ہیں آقا کی وارگا میں چلتے ہیں میرے پیارے وہ عورت ہے بچے کو پلاش کیا ہے بچے کو بچے کو خوب پراشا ہے مجھے تم نکھار لائیا ہے لائیا ہے تیل لگانا شکر دیا ہے سنما لگا رہی ہے طولہ بنا رہی ہے جن بنانے کے بعد جہاں چوانے کھڑے ہوئے پینا وہ عورت بچے کھول جائے کھڑا کھلی ہو جاتی ہے اور آقا فرماتے ہیں اے بلال جاؤ یہ عورت بچے کو جو لے کر آیا پوچھاؤ حضرت بلال جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کھڑے ہو جو میری شہد تھا جن بن جن بن اس کو وہ شہید ہو گیا ہے میرا بیٹا ہے جن بن شہید ہو گیا ہے اب چھوٹا سا بچہ بچا ہے یہ آقا کی بار رہو لے کر آیا ہے میرے پھر پچے قربان ہو لے گا رہے ہیں آج ہم لو اپنی نیندے قربان کرنے کو تیار رہی ہیں آقا کھل کریں دھن کی بات ہونا شکل ہو جائے تو وہاں سے ہٹنا شکر دیتے ہیں سونے کے جانے بھی تیار جاتے ہیں میرے پیارے آگے بتانا چاہتا ہوں محبت سے بولو سبحان اللہ اور مچا کے بولو سبحان اللہ میرے پیارے اس بچے نے کہا تھا اممہ جانو جنے چلی ہے جانے کے بعد حضرت بلال سے آتا فرمانے ہیں اے بلال جاؤ دیکھو یہ عورت کیوں آئی ہے مردوں کو بلائی تھا جوان مردوں کو بلائی تھا یہ عورت کیوں آگئی ہے حضرت بلال جاتے ہیں اور وہ عورت بتانا شروع کر دیتی ہے کہتے ہیں اے بلال سنو سنو میرا انبہ میرا شہر تھا تو بھی شہید ہو گیا ہے میرا انبہ میرا بیٹا تھا تو بھی شہید ہو گیا ہے یہ چھوٹا بوتا بتا ہے یہ آگا کے بالاں میں لے کر آئی ہے میرے پیارے آگا آتے ہیں یہ عورت کیوں آئی ہے اے عورت اس بچے کا کیا کام ہے میں نے بڑے لوگوں بلائی تھا جوان مردوں کو بلائی تھا اس بچے کو کیوں لے کر آئی ہے تو کہے آقا کہتے ہیں یہ تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ماں کہتی ہیں اے آقا میرا پیٹا تل آئے تلوار نہیں چلا سکتا ہے مگر آقا جب تمہاری طرح کوئی تیر آئے میرے پیٹے کو آگے کر دیا جائے میرے پیٹے کو آگے کر دیا جائے تلوار آئے میرے پیٹے کو آگے کر دیا جائے آقا فرماتے ہیں ایسا کیوں تو اب وہ عورت کرتی ہے میرے بیٹے جیسے لاکھوں بیٹا ہو سکتے ہیں اے مصطفیٰ آپ کی طرح نہ آیا ہے نہ آیا ہے زندہ بار نارک بی نارک بی نارک بی نارک بی نارک بی نارک بی میرے پی نبی سے عشق کر نبی سے پیار کرو نبی کا پہ کبھی جو سپا نہیں ہونے دیتا ہے نبی سے عشق کرو میرے پیارے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب دہیا گلبی آقا کی بارگاہ میں آئے اور کہا آقا مجھے کلمہ پڑا دیجئے آقا نے کلمہ پڑایا تھا اور دہیا گلبی اچانک اچانک ہم نہ شوکل دیتے ہیں وہ نا شوکل دیتے ہیں آقا پوچھتے ہیں دہیا گلبی کیوں رو رہا ہے دہیا گلبی کیوں رو رہا ہے دہیا گلبی کہتے ہیں آقا میری ساتھ بیٹھیاں تھی کتنی ساتھ بیٹھیاں تھی میں نے ایک کو دفنایا زندہ مار دیا احساس نہیں ہوا دوسری کو مارا احساس نہیں ہوا تیسری کو مارا احساس نہیں ہوا چوتھی کو مارا احساس نہیں ہوا پچھمی کو مارا احساس نہیں ہوا جب چھٹی کو مارا تب بھی احساس نہیں ہوا جب ساتمی کو مارا احساس نہیں ہوا مگر تب اسے وہ ساتمی بیٹی خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے اپا جان میرا قصور کیا ہے اپا جان میری قلطی کیا ہے اپا جان مجھے کیوں مارا ہے اپا جان میری قلطی کیا ہے اتنا کہیں کہ اے قلبی چھپ جاتے ہیں ہمارے آقا کے ملک پر والی آخر پر سرا شروع آتی ہے ہماری آقا رونا شروع کر دیتے ہیں اور حضرت علی کہتے ہیں حضرت عمر مہتے ہیں اے اے دھیا جلبی خاموش ہو جا خاموش ہمارے آقا کے منفر والی آنکھیں برس رہی ہیں ہمارے آقا رو رہی ہیں آقا کھتے ہیں اے امر خاموش ہو جا اے دھیا کل بھی آگے بتا آگے 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 بتا دھیا کل بھی وہاں چھوڑ رو رہی تکھ رہے آقا ساتھ بیٹی تھی جب میری بیری بی بی کے پیدے میں تھی شکم میں تھی میں کبھی بی بی سے کہا تھا اگر پیٹا ہو اس کو پالنا پوسنا پڑھا کرنا اگر پیٹی ہو اس کو دفعا دینا اس کو مان دینا اگر ماں کی ممتہ نے اس نے مارا نہیں اس نے پڑھا کر لیا جب میں شہر سے باپس آیا جب بھر آیا آنے کے بعد کیا دیکھا اس بچی نے دروازہ کھولا تھا بیٹی نے پوچھا تھا آپ کو نہیں میں نے کہا تھا میں اس گھر کا مالی کھولا بچی میں ایک پائے رکھ پکڑ لیتی نے اور کہتی ہے میرے آپا چان آگا ہے آپا چان آگا ہے اور خیل محبت کر رہی ہے محبت کے ساراں مجھے سینے سے لگا رہی ہے غیر میرے ماں کو چن رہی ہے غیر میرے گالوں کو چن رہی ہے مگر میں تنیہ دن میں سوچ رہا تھا کہ اس بچی کو کیسے پرنا دے اس بچی کو کیسے مان دے اس بچی کو کیسے دنیا سے ختم کرتے میں پیلان بنا رہا تھا میں نے ہر پیلان بنائے اگر کوئی کامیاب نہ ہوا رات کا سمجھ تھا میں نے کہا تھا اے بچی ایک دوست میں گھر دعوت ہے بہاں چلنا ہے میری بچی اٹھتی ہے بچگوں کی راستے سے بھی جانا شکرا ہے جگوں کی راستے سے بھی چال جا رہا ہے میں جانا میرے کاتے بھو جاتا ہے یہ بچی نکل گا بچی کاتے کو نکال رہی ہے اپنے رپتے کا آگے آگے ہم جل رہے ہیں میں نے ساتھ ساتھ بچی چل رہی تھی بچی بھی ساتھ میں ہس رہی ہے بچی بھی ساتھ میں ہس رہی ہے بچی سے کہا تھا میں بچے ساتھ تھوڑ رہا ہوں اتنا کہا تھا بچی دیجا جلدی مٹی ہاتھوں سے نکال رہے ہیں بچی کے ماں پر پسینہ آ جاتا ہے اور اپنا کپڑا رہی ہے بچی پسینے کو پروچ دوتی ہے پروچنے کے والا اب پین بچے پھنے نے ہاتھوں سے مٹی کو نکال رہ شروع کر دیا ہے اور کہتے ہیں اببہ جان یہ کونسا کھیل ہے ہم ایسا کھیل آج تک نہیں دیکھا اے اببہ جان تم کیا کرنا چاہتے ہو کونسا کھیل کھیل کرنا چاہتے ہو میرے پیدہ جلگل بھی خاموش ہو جاکے میرے آقا کے آسویں برس رہی ہیں دو رہی میں آقا اور کہتے دیجا جل بھی آگے بتا دیجا جل بھی آگے بتا آگے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اس کل کی کو اپنی رہنے کو دھکا دیا وہ اس کھٹے میں گل جاتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے پھر میں نے مٹی کو ڈالنا شروع کر دیا مٹی کو ڈالنا شروع کیا بچی سمجھ رہی ہے ابھی کھیل کرنا چاہتے ہیں میرے آبا کھیل دھو لو ہے مٹی ڈالنا شروع کیا ہے مٹی کا مرکہ پوچھتی ہے اور اب بیٹی کہتی ہے اببا جان یہ کھل کونسا ہے ایسا ٹھک차ی نہیں دیکھا ہے ماں بات کھیتا ہے بچی ہم کھیل کھیل رہے ہیں ہم تیرے ساتھ کھول دے ہیں دو مٹی کمہ تک پہنچ جاتی ہے اوپر پہنچ جاتی ہے آدھا یا کل بھی خانوش ہو جاتے ہیں آنگا پوچھتے ہیں رو رہے ہیں آدھا یا کل بھی آگے بتا آگے بتا آگے بتا بیٹی بتا لو بتا inhas رو رہے ہیں گل کرانے ہیں آنہ آقا میری بخشش کرا دیجئے آقا مجھے بخشش پاہ دیجئے آقا میری بخشش کرا دیجئے آقا فرماتے ہیں اے دیل یلی آگے پتہ آگے پتہ آگے پتہ اے دیلی پتہ نہ شروع کر دے 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 اور دیل میں مٹی ڈالا جا رہا تھا ڈالا جا رہا تھا آج آپ کر دن تک مٹی پوچھی تہچھی اور میں نے کیا دیکھا میری پیٹی کے اور ہلے تھے میں نے کان کو لگایا تھا اور سنا تھا اے پھر پلدگاہ آلم تو اپنے محبوب کو بینا چاہتا ہے ساری لڑکوں کو مارا جاتا ہے تمام عورتوں کو سندا تو سنے کیا جاتا ہے اے پھر پلدگاہ آلم تو محبوب نہ بائے گا میرے پیارے صبح ساندھی کو ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے بیٹیاں مشکرانے لگی اور کہنے لگی دونوں جاں کا دولہ دیا ہے تمام عالم پر رحمت کنے والا بھائی زندہ بات زندہ بات نارے تقویر نارے رسالت سرکار کی آم زندہ بات رحمت کنے والا آگرہ ہے پھر اے پیارے دہیا گلبی کہتے ہیں آقا مجھے بخش بات دیجئے آقا مجھے بخش بات دیجئے آنکہ کھڑے ہوتے ہیں اے دہیا گلبی بتانا کہاں تخبر کیا تھا ہے دہیا گلبی جاتے ہیں اے دہیا گلبی جاتے ہیں چاہتے لڑکی کو تخبر کیا تھا دہیا گلبی جاتے ہیں آقا آگے آگے ہیں پیچھے تھیا گلبی ہے جانے کے بعد آقا اشارہ کرتے ہیں جانے کے بعد آنکہ کھڑے ہیں موسیقی آتا کہتے ہیں آپ پیٹی اس پاپ کے ساتھ رہ سکتی ہو اس پاپ کے ساتھ رہ سکتی ہو آپ تم سے یہ زیادہ محبت کرے گا تم سے زیادہ پیار کرے گا تو پیٹی کہتی ہے ہم مجھے اس کے پیار کی ضرورت نہیں مجھ سے بہت کر گناہ زیادہ پرپردگار محبت کرتا محبت کرتا بیٹی پھر کٹے میں آتی ہے دفت کرتا میرے پیارے نبی سے عشق کرو نبی سے پیار کرو عشق کبھی رسبہ نہیں ہونے دیتا آج کل تمہیں کی محبت سوچتے میرا بھائی راضی ہو جائے سوچتے ہو مہلے والی راضی رہے ارے میرے پیارے اگر آپ کے محبوب کو راضی کر لوگے سارا زمانہ راضی ہو جائے گا سارا زمانہ راضی ہو جائے گا وہ کیسے راضی ہو جائے گا تو بتانا چاہتا ہوں سننے کو تیارتے ہیں ختم کر دوں بھائی آ رہا ہے انشاءاللہ یہاں تم مچ لوگے بستر میں جانے کے بعد مچ لوگے اگر مر گئے تو قبروں میں مچ لوگے اور آج سے ہی عقیدہ کر دیجئے ہم نبی سے عشق کریں گے آج سے عقیدہ کر دیجئے نبی سے عشق کریں گے آپ تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں جب دنیا سے محبت ہوتی دنیا دار سے اب اس کی محبت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے دنیا کا سامان اکھٹا کرنا پڑتا ہے پائیسہ بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے دولت بھی خرچہ کرنے پڑتی ہے کہیں پر جان کی بازی آ جائے تو جان کی دنیا پڑتا ہے اس کے لیے ایک دنیا دار کی محبت کے لیے اور محبت اس سے کرو جس کے اندر چار چیزیں پہ جائیں چار چیزیں پہ جائے کون سے خور صورت ہو خور صورت ہو مالدار ہو عزت والا ہو عزت والا ہو اور کسی کے آگے جھکنے والا نہ ہو اگر آج کے دولت خور صورت ہے تو وفادار ہی نہیں ہوتا نہیں ہوتا وفادار ہے تو گورہ نہیں دولت مند ہے تو گورہ نہیں کچھ نہ کچھ کمیاں پھائی جاتی ہے مگر ہمارے آنکھا سب سے زیادہ حسین ہے سب سے زیادہ خور صورت ہے سب سے زیادہ وفادار ہے عزت والی ہے کسے محبت کرو گے کسے محبت کرو گیا اب محبت کرنے پاس شرط بھی ہوا گتی ہے لوگ کہتے ہیں جب محبت جبتے سے محبت نہ بنا بنا ہو کہتے نہیں کہتے ایسا ہی نہیں ہے میرے پیارے جب محبت ہوگی آقا سے نہ تو نمازوں کے قریب تم نظر ماظر آگے دارے تمارے چہرے پر نظر آئے گے عشق جب نبی سے ہوگا نانا صدقہ دینا تمہارا صدقہ تم دیتے نظر آگے غریب کو دیکھو گے ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے تم نظر آگے ان کا سن پر ہاتھ رکھتے تم نظر آگے میرے پیارے غریب مادا کو دیکھو گے اتنا پیسہ ان کو دیتے نظر آگے اس لیے جب ہمارے علاقہ دنیا میں تشریف لائے جب ان کا اخلاق دیکھا گیا سب سے پیارا اخلاق تھا میرے پر تمام صحابی ہیں عذاب ہو گئی ہے مسجد پوری پھر گئی ہے تاری چپل پڑی ہے ہمارے آگا نے اپنے مزمدل والی چادر کو لیا اور چپلوں کے پاس بچھا دی بچھا دی تمام صحابہ نے کہا تھا آقا یہ چادر ہمارے قدموں میں نہیں بلکہ ہمارے سب سے رکھنے والا میرے پیار نبی سے عشق کرو رہا نبی سے پیار کرو رہا نبی کا پیار کبھی رسولہ نہیں ہونے دیتا ہے میرے پیارے آپ کو پتھانا چاہتا ہوں نماز کا طور چلا ہے حج کرنے کے لیے کیا کیا انتظامات کرے جاتے ہیں اور حاجی بننے کے لیے کیا کیا انتظام کرے جاتے ہیں کوئی چوری بھی کرتا ہے کوئی دکیتی بھی ڈالتا ہے کسی کا مار حساب کر لیا ہے کسی کا دل دکھا دیا اور حجانے کو لیے کجار ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے حرام کا پیسہ ہے یا حلال کا پیسہ ہے یہ پیسہ اپنا ہے یا پر آیا ہے یہ دولت ہماری نے یا پر آئی ہے ہم نے بھائی کا حصہ مارا یا نہیں مارا ہے میرے پیرے جب حصہ ماننے کی بات آجاتی ہے دوستوں نے آپ سے بتانا چاہتا ہوں جب حصہ آپ دشوے کمانے کا تیار ہو بھائی کا حصہ تم لینے کا تیار ہو دوستوں کا حصہ تمہنے کو تیار ہو پیسہ تو کھانے کو تیار ہو تم ہمارے آقا دنیا میں تشروع آئے حضرت حلیمہ کبھا ہمارے آقا کو لے کر آئے ہمارے آقا نے ایک طرح بات دودھ پینہ شروع کر دیا جب دودھ پینہ شروع دیا پینے کے بعد دوسری طرح دودھنا لگایا سارا زمانہ کہنے لگا تھا اے مصطفیٰ دوسری طرح دودھ کو نہیں دینے ہو تو آقا نے فرمایا تھا دو میرے بھائی کہاں کر وہ میرے بھائی کہاں کر ہمیں دوسرے کا حکمانے کو تیار ہو میرے پیارے حاجی بننے کے لیے دولت حرام کی ہو یا حلال کی ہو اب میرے پیارے دولت دیکھ جاتی ہے آپ کو پن بتانا چاہتا ہو ربی ابن سلیمان ابن سلیمان نبی کا ناکر ہے نبی کا چاہنے والا ہے نبی کی محبت میں جوتیاں سے تجھوٹیاں جوتیاں سے تھی کیوں نہیں تھی رقم اکھٹا کی تھی حج کر سکے حج کر سکے حج کر سکے اس نے تمام پیسے کا سامان لیا سوالی گایا تمام سامان لانے کے گا اور اس نے پرے امام صاحب کے پاس گئے امام صاحب ہم حج کرنا چاہتے ہیں ہم حاجی بننا چاہتے ہیں ہم مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں ہم وقت شریف دیکھنا چاہتے ہیں تب دلدت نہ کہا تھا تو امام صاحب نے کہا تھا کہ میری ایک سلا لو میری ایک سلا لو لینے کے بعد ہر گھر پہ جانا اور سب سے معافی مان لینا کہ ہم مدینہ شریک جا رہے ہیں ہم ہم مجھ سے کوئی قلقیوں سے معاف کر دینا میں نے دکھایا اس سے معاف کر دینا مجھ سے کوئی خطا ہوئی اس سے معاف کر دینا ہر گھر میں چلے جانا وہ فرقتات بھول ہو کر ربی 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 سلیمان جانا موسیقی 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 کرو نبی سے پیار کرو نبی کا ایسا پیار ہے نبی رسوہ نہیں دونے دیتا ہے نبی کا اتنا عشق کرو کہ رسوہ نہیں ہونے دیتا ہے میرے پیارے آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابو جہل ہے ابو جہل ہے ابو مطلب سے کہا تھا ابو طالب سے کہا تھا ابو ابو جہل ہے ابو جہل ہے جو تمہارا بھتیجہ ہے اس سے کہہ دو ہمارے بھتوں کو برا نہ گئے آقا سے کہا تو آقا نے کہا تھا کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں خدا ہے ہم نے اتنا کہا تھا تو ابو جہل کا ایک گوشت ہے جس کو حبیبی یمن کہتا ہے کیا حبیبی یمن اس کو خط لکھے اور کہا کہ میرے ایک مدینہ شریع میں مکہ شریع میں ایک محمد نام کا شکر ہے اس کا جادو ایسا ہے کہ جس کو پکتا ہے ایمان مانا بنا دیتا ہے مسلمان بنا دیتا ہے حبیبی یمن مہا چلتے ہیں چلے ہیں آنے کے بعد ابو جہل سے ملکا کرتے ہیں اور ابو جہل اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے روئی روئی تک کہ اس کو لگا لو اس کو لگا لو تک کیوں کہ محمد کی آواز کانوں میں آتا ہے محمد کی آواز کانوں میں نہ آجائیں اور روئی لگاتا ہے کہ اچھا وہ ہے کہ اسے ملنا مدی ملنا مدی کہ اچھا ہاتھ تو ملا سکتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملا نا خدا سے ملا دے گا خدا سے ملا دے گا ملا دے گا کہ اسے بات تو کر سکتے ہیں کہ بات بھی مت کر کے جو بات کرتا ہے اسی کے نگ میں گھانا شو کر دیتا ہے ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ایک بارا ایسا ہوا مٹھی میں کنکر لائے لانے کے بعد کہا تھا کہ بات اس میں کیا ہے مٹھی بھی میری کنکر بھی میری کلمہ اس کا پڑھ لیا تھا کلمہ کلمہ اس کا پڑھ لیا تھا بھولے اچھا کہ دیکھ تو لیں کہ دیکھنا بھی مت دیکھو گا نا تو اسی کے شایدہ ہو جاؤ گا بھولے تو تو علاج کیسے کر رہے گا کہ ایک کام کرتے ہیں خط لکھ دیتے ہیں محمد کو ہی بڑا لیتے ہیں تو ٹھیک خط جہل نے اور بلائیا آگا نے کہاں آئیں گا اور کہا اور تمام لوگ بیٹھتے ہیں ابو جہل کہا تھا کہ جب وہ محمد عربی آئے تو کوئی کھڑے مت ہونا اللہ نے فرمایا جبرائیل جب ابو جہل کی پیچھے کھڑے ہو جائے جیسے ہمارا محبوب اندر جائے تو کان پکڑ کے کھڑا کر دینا ہمارے بھاکہ آتے ہیں آنے کے بعد جبرائیل سنان پیچھے کھڑ دیتے ہیں کن پکڑ کھڑا کر دیتے ہیں جب ابو جہل کھڑا ہوا سب لوگ کھڑے ہوں گے اگر دو سوالوں کا جواب ایک سوال کا جواب دے دیا دوسری سوال سوال بھی آپ کا ہوگا جواب بھی آپ کا ہوگا سوال بھی آپ کا ہوگا جواب بھی آپ کا ہوگا کہ پہلے سوال یہ ہے چاند کے دو ٹکڑے کر دے دو دو فرق آقا نے فرمایا ابھی یا رات میں ابھی یا رات میں ابھی بھی ہم نے کہا اور اچھا ہے ہمارے آقا جاتے ہیں ابھی بھی ہم نے کھڑے کر پہاڑی پر جانے کے جاتے ہیں اور اپنا اشارہ کرتے ہیں سورج پر دبو دیتے ہیں پھر ایک اشارہ سے چاند کو نکال دیتے ہیں پھر اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں دو ٹکڑے کر دیتے ہیں پھر آقا فرماتے ہیں پھر آقا فرماتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے جو کانوں سے پیری ہے جو ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی ہے جو پیڑوں سے چل نہیں سکتی ہے اے حبیبی امنی کلمہ پکڑے تیری جو دیو شفا پا جائے گی میرے پیارے حبیبی امنی قدموں میں یہ جاتے ہیں کیا بھو چہل مانے نہ مانے حبیبی امنی کلمہ پکڑتا ہے اپنے گھر پوچھتا ہے جب یہ مل جاتا ہے اپنے گھر دوتا ہے کروازے پہ تستہ دوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے میٹی آواز دیتی ہے اپا چان کو لوگوں میں آ رہی ہو گیٹ دھولتی ہے کھولے کے بعد مسکراتی ہے اور کہتی اپا چان میں تک ٹھیک ہو گئی ہے میں تک کچھ صحیح ہو گئی ہے اپا چان کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حبیبی امنی کہتے ہیں بیٹی کیسے ٹھیک ہو گئی ہے اچانک اچانک سوزن دوب رہا تھا چاند نکلا تھا دو ٹکڑے ہوئے تھے دونوں ٹکڑے نفیزن گل گائے تھے ایک روشنی آئی تھی آقاں میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا تیرے باپ کو کلمہ میں نے مدینہ میں بھلایا ہے تجھے کلمہ پڑھانے یمن آیا ہو اسے کلمہ پڑھانے یمن آیا ہو میرے پیارے بیٹھی کلمہ پڑھتی ہے باپ پہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے خوش رسیم میں ہو سب سے اچھا میں ہو سب سے دکتاد میں ہو بیٹی تختی ہے کہ سب سے اچھی میں ہو تم سے بہتر میں ہوں تمہارے اببастatap تم کلمہ پڑھ لے کے لیے مکہ گئے تھے اور محمدلہ بھی کلمہ پڑھا دے کے لیے نہاں آئے آئے تم سے احضر میں آئے زندہ پا زندہ و نارے قبیر نارے سال نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت آمدِ رسول چشنِ رسول شانِ رسول عظمتِ رسول نارے قبیر نارے سال سریف پاس بار اور سن لیجئے تو انشاءاللہ رفصد ہونا چاہتا ہوں کبھی ملاقات ہوگی آپ وہ چاہیں میں کسی کا دل نہیں توڑتا اللہ کا شکر ہے میں چاہتا ہوں ہمارے آقا نے دل نہیں کسی توڑا ہم بھی انہی کے غلاب تو ہیں نبی کا چاہنے والے ہیں نبی کے ماننے والے ہیں ہمارے آقا کو پھوڑیاں تکھر مارا کرتی تھی یک نہیں مارا کرتی تھی ہمارے آقا ناراض میں ہو تو ہم سے کیسے ناراض ہو جائیں گے کہ بری تیاری نبی کا غلام لہی تین کام تھے انہیں آقا سے کہا تھا آقا ہم ہرچانا چاہتے ہیں جہاں آبیتا ہے پھر چلے جاؤ نبی کا چاہنے والا ہے گھر نکلتا ہے اس ٹائم کے بارے گھروں کی چھوٹی چھوٹی ہوا ہوتے ہیں ایک خاتون اپنے بالوں کو گناتا ہے دیکھ لیتا ہے اور جنگل چلا جاتا ہے کہتا ہم اس سے گناہ ہو گیا ہے مجھ سے گلتی ہو گئی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میں نے ایک خاتون کی بالوں کو دیکھا ہے ہم سے گناہ ہو گیا ہے مجھے ماف کیسے کرے گا اللہ مجھے کیسے بخش کرے گا میرے پیارے آج کا دعو دیکھا آج کا دعو دیکھا آپ کو تو اپنے نگاہوں سے پر نگاہی کرتے نظر آتے ہیں میرے پیارے دوسرے کی مزفی کرتے نظر آتے ہیں دوسرے کی عزم کو گراتے نظر آتے ہیں میرے پیارے آخاری آخاری بالوں کو دیکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے گفتی ہو گئی میں پھر پھر نگارے مجھے بخش دے جنگل میں رو رہا ہے ایک دن ہو تو دن ہوئے دین دن ہوئے بلکہ لکاتار چالیس دن ہو گئے ہیں نہ پوچھ بھرا ہے نہ پیا ہے اس کے عمر اپنہارہ سال ہے میرے پیارے رو رہا ہے رفتی بارگا میں آج کا رہا ہے ایک پر پھر دیکھا رہا ہے مجھ سے گلتی ہو گئی ہے مجھے بخش دے جبرائیل محبورتے والاں میں آتے ہیں اے اللہ کے میں رو کیا تمہیں معلوم ہے مرہ نوکر دے آئے آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی اجازت چاہیے اجازت میں جاتی ہے اے علی کہا ہو اے عمر جا کہا ہو جاؤ لے کر آؤ میرا نوکر کہا ہے میرے پیارے میں کوئی دلاش کا مشروع کر دیا ہے حضرتی جنگل میں جاتے ہیں حضرتی جنگل میں جانے گا وہ سجدے میں رو رہا ہے گلگڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور کرو تو گلگڑا کر رہا ہے آقا مجھے بخش دو آقا مجھے بخش دو آقا مجھے بخش دو حضرتی علی کے مونڈے پہ ہاتھ رہتے ہیں اور کہتے ہیں آقا کہتے ہیں تجھے آقا نے بھولایا ہے ہم ایسا نہیں جائیں گے میرے جانتے گنگل ہو گئی ہے ہم چہرہ دکھانے کے لائک نہیں ہے ہم چہرہ نہیں دکھائیں گے ہم آقا کو چہرہ نہیں دکھائیں گے میرے پیارے اتنا کہا تھا حضرتی علی نے اپنے مونڈے پڑھلا تھا تعلنے کے بعد ہمارے آقا مجھے بی ولا نبوبی میں نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر بھی نماز پہا شعور کر دکھتے ہیں حضرت علی بھی نماز پہا شعور کر دکھتے ہیں لے صحابی بھی نماز پہا شعور کر دیتا ہے حضرتی علی سے پوچھتے ہیں یا جو غلام مغلانا تھا وہ غلاممہ ابھی حضرت علی کھتے ہیں جو پوچھی ہے میرے پیارے اب وہ نماز پھرنے کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ کو رکھ دیا ہے اور آ رہا ہے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دخش دے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دخش دے آقا ہم نے مجھ سے میں نے ایک لڑکی کے بالوں کو کہا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جبرائیل آتے ہیں ہمیں تیرے محبوب کو تیرے چہیتے کو تیرے غلام کو دخش دیا ہے اے محبوب تو بھی سینے سے لگا لے اتنا کہتے ہیں آقا وہ صحابی سے لیتے ہیں لگ نے بھی بخش دیا ہے ہم نے بھی بخش دیا ہے آسینے سے لگا لے آسینے سے لگا لے میرے پیارے آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی سے عشق کرو نبی سے پیار کرو نبی سے محبت کرو میرے پیارے جس کیسے نبی سے محبت کی وہ چمقتہ نظر آیا جب حلال حضر میں محبت کی اور کرتے ہوں جمع ترسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دن بھی چنکا دے گے چنکانے والے ورستہ نہیں دیکھے کر اپنے ورحمت مدو پر دی برساتے برسانے والے صلو اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں لفظم مانے گا تو مرطبہ فرم اگر اپنی وائیگاہ میں ابو فرمہ استقفیر امید سمیم بات ہوئے اسلام علیکم مرطبہ فرمہ مرطبہ فرمہ مرطبہ فرمہ